ہمیں آکاشتد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش آن لائن اگر آپ کو گھومنا پسند ہے تو آپ کو ایک مشہور لکھک کی کہیں بات سناتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے سروشریسٹ چیز مانی گئی ہے تو وہ ہے ٹرائول کرنا اور یہی نئی نئی جگہوں کو گھومنا اور اس کے بارے میں پتا کرنا ہی ایک الگ شوق مانا گیا ہے اور لوگوں کے اسی شوق اور اسی جذبے کی وجہ سے ہی دنیا کو کئی بار ایسی جگہوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بارے میں دنیا کو شاید علم ہی تک نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے تو آپ کو ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے آئے ہیں جو کی دنیا میں صرف یونیک ہی نہیں ہے اور لگ بگ پچھلے سو سالوں سے ٹرائبلرز کو اپنی طرف پاکرشت کر رہا ہے کینیڈا کے دور دراج ایریا میں بستا ہے ایک چھوٹا سا شہر ڈانسن سٹی ڈانسن سٹی لگ بگ پچھلے سو سالوں سے ٹرائبلرز کو اپنی طرف آکرشت کر رہا ہے اور ڈانسن سٹی کے آکرشن کا قارن صرف اس کی بہت خوبصورتی کی پرکرتی ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر بھیتی ایک کلونڈائک ندی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کلونڈائک ندی کے تلہاٹی پر سونا بچھتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس بات کا سب سے پہلا ذکر 1896 میں ہوا تھا اور جب یہ بات سامنے آئی تو یہ خبر مانو آگ کی طرح فیل گئی تھی ڈانسن سٹی ایک بہت ہی کم آبادی والا شہر تھا یہاں پر اس سمیں محض پندرہ سو ہی لوگ رہتے تھے لیکن جب یہ سونے کی بات دنیا کی طرف آئی تب یہ سمجھ لیے رات و رات میں ہی اس شہر کی آبادی تیس ہزار ہو گئی تھی اور یہی ایک کارن ہے کہ صرف ٹرائبلرز کو جو ہمیشہ اپنی ارث آکرشت کرتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا دانسن سٹی کے اس کلونڈائک ندی میں سونا بچھتا ہے اور یہی صرف اس شہر کی طرف آکرشن کا کارن نہیں ہے بلکہ یہ شہر بہت خوبصورت بھی ہے پہاڑوں سے گھرا یہ چھوٹا سا شہر ہمیشہ ہی ایک آکرشن کا کیندر بنا ہے اگر اور لوگ یہاں پر صرف سونے کے ہی تلاش میں جایا کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سونا کی کھدائی کرنے کے لیے یا سونا کی چھانبین کرنے کے لیے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے اگر آپ بھی وہاں پر جا کر سونا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں آپ وہاں پر کسی بھی جگہ پر جا کر زمین کھوٹ کے آپ سونا ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں لوگ تو یہاں تک یہ کرتے ہیں کہ ندیوں میں اس ندی کا پانی لیتے ہیں اور اس کو بالٹی میں ڈال کر کئی بار چھانتے ہیں تو ان کو ہر بار تو نہیں لیکن کبھی کبھی سونے کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں جس کو وہ پیوریفائے کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ندی میں سونا بچھا ہوا ہے لیکن ہر بار آپ کو اس ندی میں جا کر چھان کر اگر آپ کو سونا ملتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جو بھی ہے اس شہر کا آکرشن کا کیندر کافی ہی یونیک ہے اور ایک ندی میں سونا ہونا ایک پرکرتی کا ایک بردان ہی سمجھ لیجے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو نیچے دیئے گے کمنٹ باکس پر ہمیں بتائیے اور ایسی ہی انہ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دیش آن لائن سبسکرائب کریں ہمارے چینل دیش آن لائن بیلس آف پیپل اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ پر ہمارے نئی ویڈیوز